بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر رہے ہیں جیسا کہ پندرہ اگز سے آپ کے فائنل ٹرم اگزیم سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس سے ریلونٹ آپ نے تیاری کیسے طرح سے کرنی ہے کیا کہ چیزیں آپ نے ابھی سے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے تاکہ آپ کے جو فائنل ٹرم اگزیم ہے وہ اچھے ہو جائیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی فیکٹس شیئر کروں گا جو کہ آپ لوگوں کو ابھی تک ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے جب آپ ایکزیم کے لیے جائیں گے تو آپ اپنے چلے گا کہ ان کو لے کے ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے جس کے اوپر عمل نہ کرنے سے تو اگر آپ ابھی جو میں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ فائنل میں نہ صرف پاس ہوں گے بلکہ اچھے مارکس بھی لیں گے کیونکہ جو ورچل نسٹی کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کو کمپلیٹ انفرمیشن نہیں ہوتی اور وہ شارٹ انفرمیشن کے ساتھ اپنی پوری ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور ان کی بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیل کے ہو جاتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو ورچل نسٹی کے جو بھی انفرمیشن ہے وہ کریکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرو اور زیادہ سے زیادہ آپ کو بہتر گائیڈنس پورائیڈ کرو میری چینل سے آپ لوگ کو بہت زیادہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز فیکٹس ملتے رہتے ہیں اور آپ لوگ اپنے چینل بنیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں کیونکہ یہ ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے بنا رہا ہوں یہ میری موٹیویشن ہوگی اگر آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو اچھا یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ اس میں جو پیپر پیٹرن ہے اس میں ٹوٹل آپ کے سکسٹی مارکس ہیں اب یہ باتیں آپ نے ساتھ ساتھ سمجھتے جانا ہے کہ اس کے ٹوٹل کتنے مارکس ہیں سکسٹی مارکس ہیں جس میں سے آپ کے کتنے مارکس ہیں ایم سی کیوزز کے ٹھرٹی تھری مارکس اس میں سے آپ کو چوائش دی گئی ہے ساتھ ایم سی کیوزز کی ٹھیک ہے مطلب آپ کے ٹوٹل ہوں گے اور ان میں سے اگر آپ نے ٹوٹی میں سے ساتھ غلط بھی ہوتے ہیں تب بھی آپ کو کتنے ملیں گے ٹھرٹی تھری مطلب کہ آپ کو فیفٹی فائی پرسنٹ مارکس مل جائیں گے اچھا اب یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میں ابھی ٹھرٹی ایم سی کیوزز تو اس میں سے ٹھرٹی تھری اٹیمٹ کروں باقی ساتھ کو چھوڑ دوں نو نیور نوٹ آپ نے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی آپ نے ٹھرٹی ہیں تو ٹھرٹی کے ٹھرٹی اٹیمٹ کرنے ہیں آپ نے اس میں سے سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر آپ اس میں سے سکپ کریں گے تو اس میں آپ اپنی مارکس کم کر رہے ہیں ٹھرٹی کے ٹھرٹی کریں آپ کے ساتھ غلط بھی ہوں گے تب بھی آپ کے فل نمبر آئیں گے اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی ایم سی کیوزز کو تیار کس طرح سے کرنے اس کے لئے میں ایک سبجیکٹ اوپن کرتا ہوں اور اس میں پھر آپ کو مزید بتانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ میں نے پی ایس وی ون ون کا ایک سبجیکٹ اوپن کیا ہے اور اس کے جو ہے نا جتنے بھی لیکچرز ہیں نا ان میں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایم سی کیوزز کس طرح سے تھیار کرنے سب سے پہلے نمبر پہ نا آپ نے جو ابھی آپ کے کوئیس 3 اور کوئیس 4 ان کو آپ نے دیکھنا ہے اچھا ان کو آپ نے ان کے ایم سی کیوزز کہاں سے لینے اٹلیسٹ آپ نے ہنڈرڈ سے لے کے ٹو ہنڈرڈ تک ایم سی کیوزز لینے آپ کوئی بھی رینڈم فائل نہیں آپ نے تیار کرنی کیونکہ آپ جو ورچن اسٹی کا کوئیس بینک ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے ابھی ریسنٹ دوس میسر پہلے چینج ہوا تھا تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی پرانی فائل پڑی ہے جو کہ اس میں پرانے ایم سی کیوزز ہیں ان میں سے چند ایک آئیں گے بٹ زیادہ نہیں آئیں گے کوشش کریں کوشش کریں کہ آپ جو کرنٹ ایم سی کیوزز ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کے ابھی کوئیس ہوئے تھے کوئیس 3 & 4 آپ ان کو اٹیمٹ کریں ان کی ایم سی کیوزز اپنے ڈھونڈے ان کی فائل بنائیں اور اس کی یہ نہیں ہے کہ آپ کو فائل مل گئی ہے تو اسی کے اوپر آپ یاد کر کے شروع ہو جائیں اور وہی سارے آجائیں اور ساری وہ فائل غلط اٹیمٹ ہوئی ہو اور آپ کے پھر zero marks آجائیں کوشش کریں آپ ان کو ہنڈر پرسنٹ یہیں پہ سرچ کے بار میں جائیں جو ورڈ آپ لکھیں گے نا یہاں سے وہ آپ کو فوراں سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے اب جیسے میں نے یہاں پہ سائیکو لکھا ہے تو سائیکو کے جتنے بھی ورڈز ہیں نا وہ within one minute میں جو ہے نا دیکھ سکتا ہوں تو آپ نے اس طرح سے کر کے اپنے جو بھی questions ہوں گے آپ نے ان کو sure کر لینا ہے ان کے answers 100% sure کر لینا ہے اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 33 questions 33 marks ہیں اس کے جو کہ آپ کے total کتنے ہیں 60 marks means کے final paper کا 55% جو ہے نا وہ آپ کا صرف mcqs کے اوپر ہے اور جو overall آپ کا 100% مطلب کہ آپ کے mid جو result بننا ہے اس کا 100% کا 60% آپ کا کتنا 60% آپ کا final کا ہے 25% آپ کا mid کا ہے اور 15% آپ کا کوئی سے assignments gtps کا ہے یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو 33 mcqs ہے نا وہ base کر رہے ہیں آپ کے 33% overall result کا کتنا 33% overall result کا اب کس طرح سے کہ جس طرح سے آپ کے total 60% ہے اس کا 33% آپ کا mcqs ہے ایک mcqs کا نمبر ایک mcqs کا نمبر ایک mcqs کا نمبر 1% important ہے آپ کو 1% دے گا 100% میں سے 100% میں سے 1% آپ کو ایک mcqs دے گا یہ دیکھ لیں کہ آپ کا جو final میں صرف mcqs کتنے important ہے آپ صرف mcqs کر لیں تو آپ کے 33% مارکس آ جائیں گے اور مد کے اگر آپ دیکھیں 25% آپ کا 19 لیکچرز میں سے تھا اور اس میں mcqs بھی تھے اس میں subjective بھی تھا اس میں سب کچھ تھا پھر بھی آپ کا 25% تھا اور یہ 33% صرف mcqs میں سے ہے mcqs کے اگر آپ کو کوئی 3-4 اچھے سے تیار کر لیتے ہیں تو میں شورٹی دے دا ہوں کہ آپ کے پاس تو مسئلہ ہی کوئی نہیں اس میں کیونکہ 33% نمبر یہ آ جائیں گے میڈ میں سے آپ کے کوئی 8-10-12% ہوں گے آپ کے کوئی سے اسائنمنٹ جی ڈی پیز میں سے کوئی 8-10% ہوں گے 50% تو آپ لے جائیں گے پاس تو آرام سے ہو جائیں گے صرف mcqs کو کر گے بٹ mcqs جس طرح میں نے بتائیں اچھا یہاں پہ پھر آپ نے خود سے بنانے جس طرح سے یہ سموکنگ ہے تو اس کی ایڈنگ دیکھ لیں ٹھیک ہے اچھا یہاں سے پھر تھوڑا سا آگے چلے جائیں جس طرح سے یہ psychological interventions ہیں for helping people اس کو آپ دیکھنے کے یہ کتنی ہے relaxation techniques bio feedback behavioral therapy cognitive therapy hypnosis meditation تو یہ آپ دیکھیں گے اچھا اس کے بعد behavioral psychological factors major depressive disorder factors یہ کیا کیا ہیں یہ آپ دیکھ لیں کون کون سمپل سمپل چیزیں ہیں کچھ بھی مشکل تو اس کے اندر ہے ہی نہیں اچھا major focus اس کے اندر کیا کیا دیا گیا ہے یہ سمپل سے آپ نے ان کو highlight کرتے جانے تھوڑی سی محنت چل لگے کیا ایک گھنٹے میں آپ ایک چپٹر کر لیں دو گھنٹے میں دوسرا کر لیں تین چار گھنٹے تو لوگ کر لیں گے اس میں آپ کے پانچ چپٹر چپٹر پانچ چپٹر ہو جائیں گے اس طرح سے کر کے آپ اپنا جو ایم سی کیوزز والا پورشن ہے اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ کر لیں گے اس کے بعد جیسے جیسے اپنے ایم سی کیوزز کرنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے اپنے short questions بناتے جانا ہے اور جو current papers ان کو آپ نے ساتھ ساتھ دیکھتے جانا ہے اب ہم دوبارہ سے اسی پیج کے اوپر اچھا یہاں پہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ایم سی کیوزز کا اب ہے آپ کے short questions short questions میں آپ کے جو subjective تین questions ہوں گے اپنے کرنا ہوں گے اس میں سے subjective 6 آپ کے questions ہوں گے marks کتنے ہوں گے مطلب تین اور subjective questions to be attempted کتنے چھے میں سے آپ نے مطلب کہ چار attempt کرنا ہوں گے ٹھیک ہے اور کتنے نمبر کے تین نمبر کا ہے چار تین بارہ نمبر ہو جائیں گے ٹوٹل کتنے ہوں گے چھے چار attempt کرنے ہیں بارہ نمبر کے اب اس میں بھی دو چوائیس ہے کچھ questions ایسے ہوتے ہیں جن کے answers mcqs کے اندر ہوتے ہیں تو mcqs والا portion آپ نے اچھے سے کرنا ہے آپ کا ایک بھی question اس میں سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو its mean کہ آپ کے تین marks مطلب آپ کا overall جو cgpa بننا ہے اس کا 3% صرف ایک question کو ٹھیک کرنے سے ہو جائے گا اندازہ لگائیں کہ آپ کا جو final کا ایک ایک نمبر ہے وہ کتنا قیمتی ہے آپ کو ایک نمبر لینا مطلب کہ 1% ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے according اپنے آپ کو تیار کرنا ہے پھر آپ کے پانچ نمبر کے کتنے questions ہوں گے چار questions ہوں گے اور میں سے 3 آپ نے کرنا ہے means کے پندرہ نمبر کے آپ کے یہ والے long questions ہو جائیں گے پانچ نمبر کے اب ان میں سے اگر ایک question آپ کا لگ جاتا ہے means آپ کے پانچ پرسنٹ آپ کا ٹھیک ہے دس پرسنٹ ٹھیک ہے تین ٹھیک ہیں پندرہ پرسنٹ ٹھیک ہے بھائی چوائیس اتنی دے دیا ہے آپ تو پیپ پر اچھے نمبر لینا سوچیں یہ پاسواس کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو ورچو نسٹی میں پاس ہونا تو بھائیات کا کھیل ہے جب سے انہوں نے چوائیس دی ہے سات نمبر کی چوائیس صرف mcqs میں اور short questions میں بھی 2 questions کی long questions میں بھی دو questions کی کتنا آئیزی ہو گیا ہے آپ جس دھوڑی سی جو جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کرنٹ پیپرز آتے ہیں ان میں سے تیار کریں اس کے بعد جو میرے چینل کے اوپر کرنٹ پیپرز بھی دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے میڈ والے بھی تھے فائنل والے بھی ہوں گے تو آپ میرے چینل کو وزٹ کریں اور یہاں پہ آپ پلیلسٹ میں آجیں پلیلسٹ میں اگر آپ نے دیکھیں گے کہ جہاں پہ ایم سی کیوزز بھی دیئے گئے ہیں ساتھ ساتھ جو آپ کے پریویئس فائنل ٹرم پیپرز دیئے تھے وہ بھی دیئے گئے ہیں آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ بہت سے ویوز بھی لوگوں کے آئے ہوئے ہیں ان میں ایم سی کیوزز بھی دیئے گئے ہیں آپ کے لئے جو شارٹ کویسٹنز ہیں وہ بھی دیئے گئے ہیں تو اور بھی بہت ساری انفرمیٹیو ویڈیوز یہاں پہ اویلیبل ہیں آپ ان کو وزٹ کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ کو کافی الپورٹ ہوگی اس کے اندر امپورٹنٹ لرننگ ویڈیوز کے نام سے ایک پلی لیسٹ پڑی ہوئی ہے اس کے اندر یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کی اتری آر میتھڈ کیس طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے یہ بڑا زبردست ہے آپ کو چیزیں یاد نہیں ہوئی وچو نسٹی میں اچھے نمبر کیس طرح سے لینے ہیں آپ اس کو فیزٹ کیجئے گا سیون پوائنٹ سیون کے بیوز ہیں اس کے بہت سے سٹوڈنٹس اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کومنٹ باکس میں جا کے اس کے ریلونٹ ان کی کومنٹس پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے وچو نسٹی میں اگر اچھے نمبر لینے ہیں تو پھر آپ سمارٹ سٹیڈی کریں سمارٹ ورک کریں تو انشاءاللہ آپ کے فل نمبر آئیں گے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ باکس میں اپنے اپنی رائے دیچھے گا انشاءاللہ میں آپ کے لئے اور بھی اس طرح کے انفرمیٹی ویڈیو سے لے کے آتا رہوں گا اپنا اور اپنے بھروں کو بہت سا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ